سب کا بہت بہت دھنیوات میرے سبی ساتھی سینئر ساتھی اور اس سے دنگنی سنکھیا میں پیچھے ہمارے نوجوان ساتھی بھائی بہنیں سب یہاں موجود ہیں جن میں ڈپٹی سیم سے لے کر سپیکر سے لے کر منتری تک امیلیز تک امنسی تک سب موجود ہیں یہاں جو کشمیر کے بھی ایک دو ساتھی موجود ہیں باقی تو میں کشمیر کر جائے رہا ہوں ان سے وہاں میٹنگ ہوگی اور اسی سنکھیا کو میچ کرتے ہوئے آپ میڈیا بھی اسی سنکھیا میں آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیوات اور پچھلی دنوں جب سے ہم نے نئی پارٹی کی چرچہ کی اور جمہ پشمیر میں آئے تو چاہے وہ سٹیٹ کا میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو ان کا سب کا میں ابھار پر گٹ کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کو بہت اچھی پبلسٹی لی اور مجھے پورا بشواس ہے کہ الیکشن تک یہ جتنی جتنی گتویدیاں ہماری بڑھتی جائیں گی اتنی اتنی اتنا ہی آپ کا سیوگ بھی بڑھتا جائے گا بڑی بیتابی سے ہمارے ساتھی جمہ پشمیر کے اور میڈیا اور پوری کرٹری کے جو ہمارے شبچنتک ہے یا سہیوگی ہے وہ سب سے پہلا یہی کوششن کرتے ہیں کہ پارٹی کا نام کیا ہو اس کا جھنڈا کیسا پارٹی کا نام رکھنا بڑا مشکل ہے بہت ساری رکھیں پارٹیاں نیشنل اوریجنل ہیں اور وشیش روپ سے جمہ کشمیر میں پارٹی کا نام رکھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے یہاں ڈائیورسٹی ہے ہماری سٹیٹ میں سو بھاگی کی بات ہے بڑے دو ریجن ہیں اور پھر ان کے اندر سب ریجنز ہیں جن سب ریجنز میں الگ الگ باشائیں ہیں ہماری کلچر کی الگ الگ روایتیں ہیں تو سب کی سمجھ میں آئے جمہ کی لوم کی کشمیر کے لوم کی اور جو گاؤں دیاحت میں رہتے ہیں مزدور ہیں بے پاری ہیں پڑے لکھی لوگ ہیں یہ حل چلانے والے ہماری کسان ہیں شہروں میں گانے ادھر آر ایسپورا سے لے کر اور کشمیر سے لے کر اور دور دراز علاقوں پھر کی زبان پہ بھی آنا چاہے ہیں میری خیال میں میرے پورے ساتھیوں نے دوستوں نے پورے ہندوستان سے تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب نام میں تھے کچھ پورے اردو ہیں کچھ پورے سنسکرت میں ہے لیکن میں تلاش کر رہا تھا جیسی پندج جہرلال نہروں نے کہا تھا کہ ہندی اور اردو کا مکس جو ہوتا ہے وہ ہندوستانی ہوتا ہے اور ہندوستانی وہ بھاشا ہے جو ہم گھر میں سب بھرموں کے لوگ سب زبان کے لوگ بھولتے ہیں بشی شروع سے سینٹر انڈیا اور ناردن انڈیا دکشن کو چھوڑ کر تو وہ نام تلاش کر رہی ہیں کہ کوشش تھی پریاس تھی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ آئیں کہ لوگ تن تربے بیج میں ہو اس نام کے شانتی بھی اس کے اندر ہو اور سوطنتر بھی ہو سوطنتر ویچاردھارہ سے ہو سوچ سے ہو اور اپنی سوچ اس لئے دنوں کئی لوگوں نے ہم پور آروک لگائے اس پارٹی اس پارٹی سے سمجھوتا ہے ہمارا صرف اپنے دل اور دماغ سے سمجھوتا ہے اور جمہو پشمیر کی جنتہ سے سمجھوتا ہے اور کسی پارٹی سے سمجھوتا ہے نہ ہم نے کسی پارٹی اس سے کنسلٹ کر کے پارٹی برائی ہے ہم نے صرف اپنے ساتھیوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کشمیر میں بیٹھے ہیں ان سے بیچار کر کے یہ پارٹی برائی ہے کسی پارٹی کا اس میں کوئی ریجنل ہو نیشنل ہو کوئی کانوں کان خبر نہیں ہے کونہ نام کی خبر ہے نے پارٹی بنانے کی خبر کی اور نہیں کسی پارٹی کی سوچ ہم کو پربھاوت کر سکتی ہماری اپنی سوچ اپنا دشتوں مالگ اپنی ویچار دھارہ وہی ویچار دھارہ جو گاندی جی کی ویچار دھارہ انہوں نے ہمیں دی جس ویچار دھارہ سے ہم ہم کو آزادی ملی اور اس ویچار دھارہ کے ساتھ ہمارے دیش کی کروڑوں کسان مزدور ہیں او جوان اور فریڈ آئیت وہی ویچار دھارہ ہماری شکل اس میں کوئی بھید بھاو کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ہماری نیتیاں جاتی واد اور دھرم سے بھیرت نہیں ہوگی ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہم سب کا دھرم اور جاتی ہمارے دل کے اندر ہے کوئی پوجہ کرے گا کوئی گردوارے میں جائے گا کوئی مندر میں جائے گا کوئی مسجد میں جائے گا کوئی چرچ میں جائے گا پوری آزادی ہے لیکن جو راجنیتی میں وہ ٹپنا نہیں چاہیے ہوا راجنیتی میں ہمارے سامنے سب دھرموں کا سمان ہے سب دھرموں کا عزت ہے اور سب پارٹیز کی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ساتھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے ساتھیوں سے میں نے کل دویدن کی میں نے سب لوگوں سے میٹنگیں کی پورا دن اس لیے آپ سے ملا نہیں سینئر اور ہمارے نو جانز جاتی ہے میں پچھلے دو ایک حفظے سے لیکھ رہا بہت تو تو میں میں ہو رہا میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے کبھی کسی لیڈر اور کسی پورٹیکل پارٹی اس کے بارے میں نے پارلیمنٹ کے اندر ہو ورحال سبا کے اندر ہو یا جن سبای ہوں کبھی بات نہیں ہاں پالسیز کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنی پالسی کی بات کرنی اپنی نیتی کی بات کرنی ہماری مخالف جو ہیں ساتھی پارٹیاں وہ ہمارے دشمن نہیں ہم کو ایک فرگ برا کرنا پڑے گا کہ دشمن اور پولٹیکل پارٹی یہ دشمنی اور پولٹیکل پارٹی دو مختلف چیز ہیں پولٹیکل پارٹیز ہمارے پولٹیکل کمپیٹیٹرز چاہے لیجسلیشن میں ہوں پارلیمنٹ میں ہوں یا چاہے وہ زلہ پرشد میں ہوں پچائے سمیدھی میں ہوں سرپچ میں ہوں سرپچ میں ہوں وہ ہماری کمپیٹیشن ہے جیسے سٹوڈنٹ آپس میں فرس کلاس فرس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں لاکھوں لوگ اس میں پارٹسویٹ کرتے ہیں وہ سیکنڈ ڈیویزن کے لیے کرتے ہیں جو نہیں کمپیٹ کرتے ہیں وہ تھرڈ ڈیویزن میں آ جاتے ہیں کوئی فیل ہو جاتے ہیں لیکن وہ دشمن نہیں ہے ایک کلاس میں رہتے ہیں تو اسی طرح سے جتنے بھی پولٹیکل پارٹی سے ان کی ویچاردھارہ کچھ ہو ان کا سلوگن کچھ ہو وہ جنتہ پر ہے کہ وہ ان کی لیڈرشپ مانتی ہیں یا اس کی ویچاردھارہ قبول کرتی ہیں یا ان کی سوچ کو قبول کرتے ہیں یا ان کے منفیسٹوں کو ایکسپٹ کرتی ہیں یا نہ کرتی ہیں ہمیں اپنی بات پر لیے ہمیں کسی لیڈر کہ خلاف کوئی شبت نہیں بولتا ان کو دینے ہمیں لوگوں کے کو دینے کے لیے بہت کچھ جن کو لوگوں کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہ گالیاں دے گا ہمارے پاس گالیاں نہیں ہمارے اتنا اب چونکہ یہ ایک ریجنل پارٹی ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں رمانے ساتھیوں کو بھنگو ہمارا وقت جو تھا وہ ڈیولیپنٹ کا تھا وکاس کا تھا ٹرپل شفٹ کا تھا دبل شفٹ کا تھا امانداری کا تھا قانون ہم نے بنایا کہ جو جس کی سمپتی اپنی انکم سے زیادہ ہوگی وہ سمپتی سرکار کی ہوگی کئی لوگ کی سمپتی ہم نے ضبط کی پروسس میں بہت سارے تھے اس کے بعد اس کو پرسیو نہیں کیا اور میرے خیال میں ریکارڈ ہے میرے وقت میں پورے ہندوستان میں چھ دن ہفتے میں اسمبلی چلی جو کہ ہندوستان کا پہلا ریکارڈ ہے کوئی اسمبلی پارلی میں چھے دن ہی چلتی تو اسمبلی میں بھی بارہ بارہ میں جب تک بھی چلتی تو کوئی بھی آپ چیز لے لو اس میں ہمیں کئی مہنے لگیں گے وہ کہنے کے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی کارکردگی پر ویڈان سبا میں بات کی تھی تو شاید وہ ہندوستان کا اور دنیا کا پہلا ریکارڈ ہوگا میں جب اپنی پرفارمنس کے اوپر ویڈان سبا میں کیا جس میں ہزار ہنڈر پرسنٹ پریزنس تھی ویڈان سبا میں چار گھنٹے میں نے بہاشن کیا اور دو منٹ کی گیپ کے بعد کانسل میں پہنے چار گھنٹے کے بعد دو منٹ کی گیپ کے اندر پہنے آٹھ گھنٹے یہ میرے خیال میں ہندوستان کا اور دنیا کا ریکارڈ ہوگا ہے اسمبلی سے آپ لے سکتے ہیں کانسل سے لے سکتے ہیں تو کچھ بربارمنس کیا ہوگا تب ہی تو سنتے تھے لوگ تو اس لئے میرے ساتھیوں کے پاس وہ تمام کہنے کے لیے ہیں ان تمام کو ہم ریپیٹ کریں گے اگر لوگوں نے ہم پر بشواس کیا ہم پر بروسہ کیا ہمارے کام پر بروسہ کیا تو ہمیں گالی دینے کی کیا ضرور ہے ہاں جنہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہر وہ گالی دیں گے اس لئے یہ میری ساتھیوں کے لیے ہیں اور میں میڈیا سے بھی کہوں گا اس چیز کو تھوڑا کم ہائی لائٹ کریں اب ہم اکیسویں صدی میں رہتے ہیں کلچر سوسائیٹی ہے پڑے لکھے سوسائیٹی اس میں لوگ پسند گئے مجھے معلوم ہے کہ آپ نام کا بہت اچھک تو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہی نام بتاؤں گا آپ بھاگ جائیں گے نہیں اس لئے نہیں بھاگیں گے کہ وہ اس کے بعد سننا نہیں چاہے گے تو اس لئے میں جو اپنی بات پہلے سراغ دوں اور اس کے بعد آخر میں وہ بتاؤں گا جھنڈا اور فلیگ فلیگ میں تھوڑا بلنب ہوا کہ ہم کے سنڈی تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ سنڈی کی وجہ سے اتنا بڑا سٹکلی ہوتا ہے کہ کوئی درزی بھی نہیں ملتا کیونکہ کچھ سوچا تو میں نے دلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا لیکن مجھے شیئر اپنے یہاں کے سٹیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا تھا اور اس میں کچھ چینجز لائی تو جو میں دلی سے بنا کے لائے تھا وہ بکار ہو گیا اس نے اور یہاں درزی نہیں ملا اب کسی کو اٹھا کے ایک آدھ بیس میں جیب میں لائے ہوں نہیں اپنے یہ تو دنڈا یہ جنے کا لائے ہاں لگتا چلو بچوں نے نہیں نہیں ٹھیک نہیں ابھی یہی کا پھر دنڈا کا چلو چھیک ہی لگایا ہے اٹھا لگایا ہے چلو میں ٹھیک کروں گے اٹھا بھی لگا ہے کیونکہ بچے کو نہیں معلوم کونسا دنڈی کی طرف رکھنا ہے اور کون باہر رکھنا ہے میں اب قوم کی بات کروں ہاں دو تین چیزیں اور کہنا چاہوں اسے کیونکہ آج فصل کا موسم ہے کاٹنے کا اور گھاس کاٹنے کا اور کشمیر میں سیب کا تو یہاں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ نویدن کرو گا سرکار سے کہ اب یہ جو ہمارا دربار ہے جس سے ہماری ایکانومی چلتی تھی جمعوں کی جمعوں میں اگر دیکھیں گے میں جب چیف نے سر تھا میں بھی سوچتا تھا دربار کو پیسہ بچاؤں گا تو میں جب سے میرے خیال میں یوت کانگریس کے زمانے سے جب میں شہر میں جاتا ہوں تو رگنات مندر جی سے یہاں شہر شروع ہوتا ہے سٹی چوک میں وہاں سے جاتا ہوں اور اوپر نہیں نہیں جہاں مہاراجہ کا پیلس ہے وہاں سے مبارک منڈی میں نکلتا ہوں ہمیشہ سے تو تب بھی میں سٹی چوک یہیں رگنات مندر جی سے شروع ہوا اور چار پانچ گھنٹے مجھے لگے اور دائیں اور بائیں طرف پڑے ہمارے ووٹ چاہے کس کو کون دیتا ہے اس سے مجھے فکر نہیں لیکن ہمیشہ آؤ بھاگت میں وہ نمبر ون رہتے ہیں جس کے لئے میں ہمیشہ ان کا باہر پر گر کرتا ہوں اگر میں فروڈ جمع کروں گے تو کئی ٹرکو میں جائے گا لیکن میں کھالی چوتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا سوچنا نہیں ہم تو ختم ہو جائیں کیوں کہا جب کشمیر سے آتے ہیں تو ہماری جو بکری ہوتی ہے وہ سب گناہ ہزار گناہ زیادہ ہوتی اس لئے ہوتل اس پہ چلتے ہیں ٹیسرال اس پہ چلتے ہیں ٹیکسیاں چلتی ہیں ٹانگیں چلتے ہیں اور دکاندار کا جو بزنس ہے وہ سب اس پہ چلتا ہے جب دربار اور دربار مندی تب ہو جاتی ہے دربار جب شفٹ ہو تو میری خیال میں جمعو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرین اب ماتا وشنو دیوی کے لئے وہاں تک نیچے تک جاتی ہیں اس کا بہت سارے شرداز جنیوں کو لاتنوی شرداز جنیوں شردالوں کو جو ہمارے ہیں ماتا کے جو جانا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن جمعو کا کاروبار اس سے ٹھک ہو گیا اس سے ہماری ٹیکسی کا کام بن گیا جو جاتے تھے یہاں دیتے تھے رات کے ہوتیلز کا ٹی سٹالز کا دکانوں کا تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دربار میں لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ اور میں جمعو کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بیچ میں دیواریں بن گئیں ان دیواروں کو توڑنا شروع کریں کیونکہ ہم انٹر ڈیپنڈنٹ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے جمعو ڈیپنڈنٹ ہے کشمیر پر کشمیر ڈیپنڈنٹ ہے جمعو جب سٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ اور ڈری سیونٹی کو ڈاؤن گریڈ کر دے یہ ختم کرنے کے بعد میں یہاں جمعو آیا اور کشمیر بھی گیا سبریم کوٹ کی پرمیشن لے کر تو یہاں ٹرانسپورٹ ختم ہو گیا دکانیں ختم ہو گئے لیکن سیونٹی پرسنٹ ہمارے جو انڈسٹریز تھی کٹھوہ سامبہ جمعوں میں وہ بند ہوگی تو میں نے کہاں ان سے کیوں بند ہوگی ان میں سے سکسٹی پرسنٹ کا سامان سب کشمیر جاتا مجھے نہیں معلوم تھا پہلی میں سوچتا تھا یہ کٹھوہ والا پنجاب کہہ رہ جاتا نہیں کہا کہ ہماری جو مارکٹ ہے وہ کشمیر ہے کشمیر جب بیٹھ گیا کٹھوہ سامبہ والے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لاکھوں لوگ کو جو ملتی ہے کٹھوہ سامبہ جمعوں میں انڈسٹریز میں اگر کشمیر بیٹھ گیا تو یہ بھی بیٹھ گیا کشمیر کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ ہے فروڈ گورز کشمیر میں بھی تین چیزوں کا بہت نقصان ہوا پچھلے تین جار سالوں ایک تو ٹیوزم انڈسٹری کا دوسرا ہارٹی کلچر کا تیسرا ہینڈی کلیفٹس اب ہارٹی کلچر ٹیوزم اچھا ہے کہ اس سال اچھا ہوا سامبہ چلو فائدہ ہوا ہارٹی کلچر بھی اس دفعہ بمپر کراب لیکن بمپر کراب کا فائدہ تب ہوگا کہ یہ ڈلی کی منڈیوں تک پہنچ جائے جو لوگ سیب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جیسے پرانی مثال ہے کہ ایک مچھلی پوری طالعب کو گندہ کرتی ہے اگر وہ خراب ہوئی اسی طرح ایک پیٹی میں ایک بکسے میں ایک سیب اگر داگی ہو وہ داگی کیسے ہوتا گر گیا اور بھرتے بھرتے اس میں گلتی سے وہ ایک پیٹی میں چلا گیا تو ایک ہفتے میں سارا بھوسہ اس کا بن جائے گا پوری پیٹی کا اس لیے ہر پیٹی میں کوئی کوئی ایک سیب تو گلت جاتا جو گر گیا ہوگا اور بھر دیا بہت اچھا ہے لال پیلا ہے لوگ نے سمجھ گیا اس کے تو پیسے آئیں گے چاہے داگ لکھا ہے لگو تو اس لیے اگر سیب کی کی ٹرک لیکن ٹرافک والوں سے میری گزارش ہے ابھی ایک مہنہ کشمیر سے فروٹ کو جمع آنے کے لیے اور پوری جہاں جہاں اس کا ڈسنیشن ہومنڈیوں میں جانے کے لیے وہی پریارٹی دینے چاہیے جو ہم ایمبلنس کو دیتے ہیں ایمبلنس جب چلتی ہے تو سب دائیں بائیں ہو جاتی ہیں یہی پریارٹی دی جاتی ہے ورنہ ہمارے بمپر کراب کا کوئی فائدہ نہ ہو یہ میرا ان سے نویدن ہے تو اس طرح سے ہمارے جمعو کشمین کی یہ دو تین چارلز نویدن اب میں آخری ممتے پہ آتا ہوں اس سے پہلے میں یہ بات ہے ایک دو چیزیں اور بتاؤں جمعو میں بھی کچھ کنڈی علاقوں میں یہ زیادہ بارش کی وجہ سے وہ دور دراز علاقوں میں فصل برباد ہوئی ان کا بھی کمپنسیشن ہونا چاہیں اور نوراتری آج سے شروع ہوئی میں نے اس کا الیک پہلے کہا ہے آج نہیں کہا لیکن ہفتہ بر پہلے کہ میں پہلے تئیس تاریخ کو یہ انونس کرنا چاہتا تھا پھر دیکھا کہ شراد ہے تو ہم نے سوچا کہ نوراتری کے پہلے شب اوسر پر ہم بھی ایک نئی شروع کریں تو اس اوسر پر جبکہ ہم نے نئی پارٹی کی شروع کی ہے اس اوسر پر میں جمعو پشمیر کے سبی میرے بھائیوں کو اور دیش آسیوں کو نوراتری کی شب کامرانی لیتا ہوں اور اللہ کرے بھڑوان کرے کہ ہماری دیش میں شانتی ہو سب پیار سے رہے امن سے رہے ہماری سٹیٹ میں بھی سب شانتی امن سے رہے خوشالی ہو سب خوش رہیں سب دھرموں کے لوگ سب جاتیوں کے لوگ جہاں جہاں بھی ہے پارٹی کا نام ہے دیموکریٹک آزاد پارٹی آزاد کا یہ مت سبجھے گھڑا نہ بھی آزاد دیموکریسی دیموکریٹک کے لیے ہے پوری سوطنتر ہوگی جس کا میں نے اُلیک پہلے کیا کہ اپنی سوچ ہوگی کسی بھی پارٹی سے کسی بھی لیڈر سے کسی بھی گروپ سے پرباوت دے ہوگی اپنی سوچ ہوگی اور آزاد رہے گی آزاد مین سوطنتر سوطنتر انڈیپینڈنٹ اور پارٹی دیموکریٹک رہے گی نیچے سے الیکشن سب رہیں گے آٹوکریٹک نہیں رہے گی ایک ہاتھ میں پاور رہے رہے گی جو ہمارا کانسٹیوشن ہوگا اس میں پرابدان ہوگا ٹوٹن ڈیموکریسی کے آدھار ہوگا اور پارٹی کے جو سوچ ہوگی وہ سوطنتر ہوگی آزاد ہوگی ہماری پارٹی کا جو فلیگ ہے ٹوٹن ڈیموکریسی اس میں آزاد رہے گی ٹوٹن ڈیموکریسی ہماری پچی جو ڈیموکریسی جو ڈیموکریسی سب کھڑے ہوں گے تو پیچھنے والوں کو کچھ ہر کرتا ہوں گے اور سب زیادہ بات کیٹا ہے اب رکھوüz دیموکریٹک آزاد پارٹی ہو گیا اب میں ڈیفائن کروں گا تینوں کلر ادھر سے شروع کرتے ہیں مسترڈ کلر سے ابھی تو فروری میں بھر کے آئیں گے ڈیسمبر میں یہ جموکے اور کشمیر کے کھیتوں میں اس کا مطلب ہوا مسترڈ کلر کا کریٹیوٹی کریٹیوٹی کا مطلب ہے ایک نئی چیز کرنے کی پیدا کرنے کی سوچنے کی چھمتہ اس کا دوسرا مطلب ہی ہے ڈائیورسٹی تو ڈائیورسٹی کا ڈائیورسٹی ڈائیورسٹی ہمارا پورا بھارت دیش اور اس کے اندر جمو کشمیر ڈائیورسٹی سے بھرا ہوا ہے چاہے دھرم کی بات لیں جاتیوں کی بات لیں بھاشا کی بات لیں کھانے پینے کی بات لیں پہاڑ اور میدان کی بات لیں چیزیں پیدا کرنے کی بات لیں تو یہ ایک ڈائیورسٹی ہے وائٹ کا مطلب ہے جو بیچ میں ہے شانتی امن تو ہم گانی جی کو ماننے والے ہیں اس لئے ہم شانتی اور امن ہمارا ہماری پراتوکتہ رہیں گی اور ہمارا افصول دی جائیں اب یہ جو کلر ہے اس میں پورا دنیا سما جاتا ہے اس کی اتنے مطلب ہے یہ دارک پلو کہیے یہ سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک اس کی لیمٹ ہمارے اندر دل میں اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ ایسا نے ادھر کان سے سنا کچھ دور ادھر بتا دیا اتنی طاقت ہونی چاہیے ہم کو برداشت کرنے کی دل کے اندر اور آسمان جیسے ہماری کھلا ہونا چاہیے دماغ سوچ بند نہیں ہونی چاہیے اس کا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مطلب ہیں اوپن سپیس کھلا جگہ پھر فریڈم آزادی سوچنے کی بولنے کی آزادی انٹیوشن اندر گیان انٹیوشن بھی آنی چاہیے پھر امیجنیشن کلپنا پھر انسپیریشن ہونی چاہیے انسپیریشن ہونی چاہیے پرین نہ ہمارے جو آہندہ آنے والے میری پارٹی میں جو لوگ ہوں گے وہ انسپیریشن بن لے چاہیے کلین ہونے چاہیے ساپ ستھرے ہو رہے چاہیے راجنیتی میں سیوہ کی بھاونہ سے آنے چاہیے پیسے بنانے کی بھاونہ سے نہیں آنے تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے آنے والے جو بچے یا بچے آہند شہر میں جہاں وہ ان کو انسپائر کر سکتے ہیں ان سے پریڑ نہ مل سکتی گانڈی جی کو آج کتنے سال ہو گئے پونہ دشکر ہم سے جدہ ہو گئے ہم لوگ ان کی شکل نہیں دیکھی فوٹم پہ لیکن ان کے کارے سے ان کی سوچ سے ان کی ویجار دھارہ سے آج ہوئے ہم ہندوستان میں نہیں دنیا کے کروڑوں لوگ ان سے پریڑنڈا لیتے ہیں میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ اس طرح سے اپنی سوچ اور زندگی میں ڈھالیں اپنے آپ کہ آنے والی نسلوں کے لیے پریہ پھر سنزیٹیوٹی حساس جذبات شیلتہ یہ ہونے چاہیے پھر بلو گہرائی ہونے چاہیے بھروسہ ہونے چاہیے لائلٹی ان سنسیرٹی ہونی چاہیے وفاداری ہونی چاہیے آج وفاداری جیرہ پارٹس میں کم ہوئی شاک شاک پہ بہن زیادہ جمپ لگا سکتا جس کی کم ریس ہے تو وہ ایک ایک پیڑ پہ جس کی زیادہ ریس ہے وہ تین پیڑوں کو پھلات کر جاتا ہے تو اس میں سنسیرٹی کو زیادہ پراتوکتہ دے گے سمجھداری کو پراتوکتہ دے گے وزنم اور کانفیڈنس اعتبار کو سٹیبلٹی ستھرتہ یہ تمام چیزیں ہوں ہماری پارٹی میں ہماری کوشش رہے گی کہ کم سے کم فیفٹی پرسنٹ نو جوانوں کو اور محلاؤں کو ٹیٹے دی جائیں تاکہ آنے والے رسلوں کے لیے یہاں کوئی ایج بار ہم نہیں رکھے گی ہر کا اپنا پاپنا مہت نو جوان اور مزرگ کو ایکزسٹ کریں جیسا ہمارا سماج ہے جیسا بھگوان نے ہمیں بنایا ہے کوئی بھگوان اٹھا کے نہیں لیتا ہے تو یہ ہمارے کچھ کوششن تو اچھا رہے گا اگر کسی نے کرنا نہیں سب سے پراتوکتہ ہماری یہ پارٹی کے ریجسٹر کا لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھنے کیونکہ الیکشن کبھی بھی ہو سکتا اس لیے ہمیں پارٹی کیا کیا ایکٹیوٹی کریں یہ تو میں نہیں بتا سکتا پارٹی ایکٹیوٹی تو اپن میں نہیں بتائی جا سکتی وہ جب ہم ایکٹیوٹیز کریں گے تو آپ سے تو آج کل خردویں لگے ہیں کوئی بھی چھپی نہیں رہی ہے گاؤں میں بھی آپ کے چنز لگے ہیں وہ لگے گئے لیکن اس پر کھلاسہ کرنا پبلکلی ٹھیک رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ ڈیلیں کس نے بھولا ہے اور کس میں نہیں بھولا پارلیمنٹ کا تو نکالا آپ نکالیے نا کسی کا نام سے میں اے بی سے نکالا اور اس میں نکالیے ان پارلیمنٹ ایک تو میرا نکالو گے گولامنی بھی آزاد تو اس میں سب دلیاں بھر کی چیزیں ہیں ایک نکالو گے گولامنی بھی آزاد ان پارلیمنٹ تو میری سب پارلیمنٹ تو آپ سب کی نکالو آپ ویدان سبا کی نکالو آپ سٹیٹمنٹ کی نکالو لیکن میں ایک ہی چیز کو میں نے بتایا کہ میں ایسے جو ایشوز ہوتا ہے میں ان کو الیکشن کے لیے نہیں استعمال کرتا ہوں الیکشن کے لیے ہمارے سڑک بنانے کا ہوں نوکری دینے کا ہے پھر کاری ہٹانے کا پھر مہنگائی یہ ایشوز کرتا ہوں میں کسی کو رو کرنیتا نہیں ہوں الیکشن میں کیا موقع بنایا کیونکہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے میں بدہ کیوں بناوں جہاں تک سپریم کورٹیں سنائی کی دس تاریخ کے بعد چیف جیس نے کہا اس کا سوال ہے اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کبھی ہو نہیں سکتا میں نے یہ بتایا ہو سکتا ہے لیکن مہدی جی سے میں تو نہیں منوا سکتا ہوں کہ تم واپس مو یہ نہیں تو ہو سکتا ہے نا کسی کی اگر طاقت ہے مہدی جی کو منوانے کی امیل شاہ جی کو منوانے کی تکرالے بہت اچھی بات بیری گوڈ بیلکم لیکن میں نہیں میرے پاس اتنی ان کا انفلنس نہیں ہے کہ میں ان کو انفلنس کراؤں گا میں پارلیمنٹ میں اپنے تمام پارٹیز کے ساتھ انفلنس نہیں کر رہا ہوں بھائی تو میں اکیلہ یہاں سے کیا انفلنس کرتا ہوں نمبر ایک ان کے پاس اتنی اچھی دوستی ہے تو کرا لیں دوسرا میں نے کہا پارلیمنٹ کر سکتی ہے دیکھو یہ میں جو بولتا ہوں وہ پیپر میں ہی آتا ہے آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے میجورٹی چاہیے تو میں نے اس میں کوٹ کیا کہ میں لوگ سبا سب سے بڑا حافظ ہے موڈی صاحب امیل شاہ جی کی ووٹنگ جب کرائی تو چھاسی پرسند موڈنگ کو ملے اور ہم نو پارٹیوں کو چودہ چودہ پرسند ملے اب چھاسی اور چودہ کا کہاں کوشش کریں سب پارٹیاں میں بھی کرو گا چھاسی پرسند آئے تو ہو سکتا ہے لیکن چھاسی پرسند یا اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اور چھاسی پرسند آئیں گی تو تو میں نے تیسرا تھا سبریم کورڈ میں نے کہا سبریم کورڈ کر سکتی لیکن سبریم کورڈ میں اس میں تھوڑا سا کریڈن ہم کو بھی دینا چاہیے کیونکہ ہم نے بار بار کہا کہ سبریم کورڈ اٹھاتی نہیں ہے اس لئے سبریم کورڈ ہے اس کو کم سے کم اب کنسیڈر کیا پبلک ایشو تو میں نہیں بنایا نا کہ وہ تین سال سے اس کو لیتی نہیں ہے تو کم سے کم میں اگر گیا نہیں سبریم کورڈ لیکن پربھاوت اس سے بھی میرے وکیلوں نے کہا کہ اس سے بھی ہوئے کہ بھائی یہ پبلک ایشو بنا کے سبریم کورڈ اس کی طرف دھیان نہیں دی دیتا تو اچھا یہ اب بھی سبریم کورڈ کرے گا تو میں نے لیکن میں اس کو جمعو کشمیر ایک اور آج نئی بات بتانا چاہتا ہوں ہماری ساتھی جرہ لیڈر لوگ اس میں کم دھیان دیتے ہیں یہ تین سو ستر اور زمین پہ جمعو کشمیر کے لوگوں کا ہی حق ہو اور نوکری پہ حق ہو اگر آپ کتابیں پڑھے تو یہ یہ ہے کہ مہارا جا ہری سے مہارا جا ہری سکھ جے دے بائی نوٹیفیکیشن انی سو ستائیس میں اور دوسری نوٹیفیکیشن انی سو بتیس میں پہلا انی سو ستائیس میں ہریٹری ہریٹری سٹیٹ سبجک اور بتیس میں سٹیٹ سبجک ڈوموسائل سٹیٹ سبجک اس کو لوگ سمجھتے ہیں کشمیریوں میں کیا یہ مہارا جا صاحب نے کیا اور میں ان کی دیمان کی داد دیتا ہوں اتنا فور سائٹ اور تب انڈیا یونائٹی پنجاب اس وقت ریچس تھا جس کا کیپیٹل لاہور تھا لاہور میں مسلم جو آج وہ پنجاب ہے اس وقت بھی پنجاب کے سب مسلمان بڑے سب سے زمیندار ہے آج بھی لاہور والا is the riches تو مسلم اور ہندوز جاک ہمارے زمین والے دونوں امیر تھے دونوں نے جمو اور کشمیر میں جمو میں زیادہ زمینے اور نوکری شروع کر دی اور جمو کے ہندوز میں اور کشمیری پندت جو اس وقت زیادہ نوکری میں دیکھ اس میں کم دے آگر ہسٹری پڑے تو انہوں نے شور بچا کہ ان کو روکو ورنہ ہم بے زمین اور بے تیس میں کی تب سے وہ چلا اور بعد میں وہ ہمارے آج تک وہ چلا دوسرا تین سو سب کس نے کیا ہے ایکسیشن ایکسیشن مہارا جہاں مہارا جہاں رسکر جو ایکسیشن پہ ہیں مہارا جہاں اور لاڈ مونٹ بیٹر کے لاڈ مونٹ بیٹر نے اس وقت لاڈ مونٹ بیٹر نہیں ہمارا وہ گورنر جنرل کیونکہ کامٹ آف انڈیا نے جس کا سائیڈ کیا کہ وہ ہی رہے گا پاکستان کا جناح ہو گیا یہاں ہمارا وہ ہی رہے اور لاڈ مونٹ بیٹر نے اپنے گھر نہیں کیا جس میں پڑھیں جی تھے جس میں ہمارے ہمارے وہ ہی زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں راشپتی سے ہومنس کے تو ہی زیادہ جاتا ہے سرنار پڑیل تو ان کی صلاح پہ وہ آپ اینڈ ڈاؤن کرتے تھے تو ایکسیشن ہوا ایکسیشن پہ سیگنیچر جو ہے مہارا جا ہری سنگھ جی اور معمد ملط پیتن اگر سو سوا ساتر کا ہوتا بعد میں جب کونسیشن بنا اگر ایکسیشن نہیں ہوتا تین سو ستر کہا ہوتا سو تین سو ستر is the child of ایکسیشن ایکسیشن ہی نہیں ہوتا تو تین سو ستر کہا نہیں ہوتا and it has been for 70 years part of Indian constitution تو انڈین constitution میں آپ بدلہ لاتے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب so anything which is in انڈین constitution اسمیلی وہاں پاس یہاں پاس can not be can not be wrong تو اس لیے ایسا مدہ جو ہمارے ہندوستان اور جمعو کشمیر کی کانشویشن میں اس کو سب لوگوں نے ایکسپٹ کیا سب سوچ کے لوگ تھے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ غلط یہ ہے اور یہ بھی ہمیں کشمیر اور جمعو کا وہ کشمیر نہیں ہے یہ تو ہمارے مہاراجہ یا آپ کے حسنی انڈین انڈین چیزی کیا ہے یہ کہ آپ کے حسنی کیا ہے آپ کے حسنی کرتے ہیں حسنی آپ کے حسنی کچھ لیے ایک ہے آپ کے حسنی مجھے آپ کے حسنی آپ راجستان میں دیکھ رہا ہے جڑا گران چھڑیا اُس دا نا نہیں لینا میں نے پنجابی میں کہا دھوگری میں کہیے پنجابی میں کہ جو گاؤں چھوڑ دیا اُس کا نام لینے کی ضرور ہے اب وہ جانے اور وہ بھگتے ہیں ہم بہت بھگت چکے ہیں اب وہ بھگتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو یہ جاننے کو بیتاب ہے کیا آنے والے بیتاب سبب ایک ہم غلام نبی آزاد کیونہ آپ لڑنے والے ہیں یا آپ کے نئی اور اگر لڑنے والے ہیں کہاں سکتے ہیں اب ہی الیکشن جب آئے گیا اُس کا سوچ ہے اب ایک لیڈی یہ ذرا بچے اٹھاؤں دیکھو ہم کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہمارا کسی سے کمپیٹیشن نہیں ہی ہمارا کوئی دشون نہیں ہی ہم کیوں کہیں کوئی کمپیٹیشن ہے میں نے ویسال دی جیسے سٹوڈنٹ ایک ہی کلاس کے کمپیٹ کرتے ہیں کوئی فرسٹ آتا ہے کوئی سیکنڈ آتا ہے کوئی تھرڈ ڈیوژن کوئی فیل ہو جاتا ہے یہ اسی طریقے کا کمپیٹیشن میرا کسی پارٹی سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے وہ کشمیر کی ہو ریجنل ہو وہ نیشنل ہو ہم اپنی بات کریں گے وہ اپنی بات کریں گے اور ماسٹر جو ہے راجنیتی میں وہ ہے جنتا جنتا کو جو پارٹی اچھی لگے گی جس کی سوچ اچھی لگے گی جس پہ وہ وشواس کریں گے بھروسہ کریں گے اس کو جتائیں گے اس لیے یہ سوچنا اور یہ کہنا کس کے ہم ووٹ کاٹیں گے کون ہمارے ووٹ کاٹیں گا میں نے پہلے کہا کہ میرے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی جیسے دل کی چار کھانے ہوں یہ سب چار کھانے ہوں ایک دوسری پر انٹر ڈیپنڈنٹ اس میں کوئی نفرک کی گنجائش نہیں ہے یہ سب کیلئے ہیں میں جب چیپ پرنسل بنا تھا تو پہلا بھاشن میں نے شاید ان کے حاجی صاحب کے سوپر میں ہوا تھا حاجی صاحب کا سوپر میں ہوا تھا جو گلانی جی کا بھی ڈسٹرکٹ تو میں نے اس میں کہا کہ میری ارے حاج صاحب آپ کا آپ کو تو کرسی آگے تھے اور ٹائم پہ نہیں آگے کھا گیا کوئی کرسی آپ کی دمیں کیوں تو تو حاجی صاحب ہمارے دو ٹرم میں ملے ہیں وہیں سے سوپر سے آپ کو نہیں مادوں میں کہ گلانی صاحب کے گھر سے یہ دوسری دفعہ ہے پہلی دفعہ تم جیتی تھے دوزاد دو میں جب میں پی سی سی پر ہوں تو وہاں میں نے تقریر کی تھی ان کی کانچنسی بیلی کی پہلی کہ میری جو ہوگی جتنی کانگرس کی ہوگی اتنی بی جے پی کی ہوگی اتنی پی ڈی پی کی بھی ہوگی اتنی ان سی کی ہوگی اتنی سی پی ایم کی ہوگی اتنی ریجنل پارٹ جتنی مسلمان کی ہوگی اتنی ہندو کی ہوگی اتنی سکھ کی ہوگی عیسائی کی ہوگی اور میری گامٹ میں اگر کوئی منتری دھرم کے نام پہ اور پارٹی کے نام پہ انصاف کرے گا تو وہی رہے گا اور جو نہیں کرے گا وہ استفادے کے گھر سوال ہے کرے گا آپ کے خواہروں سارے اللہ کیا گیا مجھے سے تو پھر کہا ہ quién ... سینٹیمنٹ بیس گیا اس کو تھی ہے اس کو پولی گیا یہ یہ لیائی مزوہر سینٹیمنٹ بیسے politician یہ کہنا غلط ہوگا کہ کانگرس کی ہی وہ ویچاردارہ بہت سارے پورٹیز کی وہ بھی وہی ویچاردارہ آپ انسی پی کی لیجے آپ مگال کی لیجے یا سوتھ میں کئی پارٹیاں ہیں وہ ایک ہماری دیش کی ویچاردارہ وہ گانڈی کی ویچاردارہ کسی ایک پارٹی نے اڈاپٹی کی وہ بہت ساری پارٹیز نے کی اور گانڈی جی کا میں اس لیے لیام لیتا ہوں کہ میں بار بار کہہ چاہتا ہوں کہ میری پولٹیکل لائف پوری سنجھے گانڈی ادرا گانڈی راجو گانڈی سے شروع ہوئی نہرو گانڈی فیملی کے ساتھ ہوئی لیکن میرا آئیڈیال ہمیشہ مہاتمہ گانڈی رہا ہے اس کا قارن ہے کہ سکسٹین نائن میں جب گانڈی جی کی شتاب دی مرائی جا رہی تھی ناردن انڈیا میں پندرہ دن کا جو شیور تھا وہ کشمیر میں تھا اور میں اس وقت ایس بی کالیج کا سٹوڈٹ تھا کالیج کا سٹوڈٹ تو دو ہی لڑکے جی بار سے ناردن انڈیا کے سب گانڈی وادی آئے تھا اور وہ کیوں ناردن انڈیا کا سیلیبریشن کیوں کشمیر میں رکھا تھا کیونکہ فورٹی سیون میں جب دھرم کے آدھار پر دیش کا بٹھوارہ ہوا تو بہت دنگے فساد ہوئے درباگے سے جب جبوں میں بھی ہوئے لیکن کشمیر میں کسی مسلمان نے کشمیری پڑھت کو تھپڑ بھی نہیں مان رہا ہے یہ ہی جہاں سے ہندوستان بھر میں اور جو آج پاکستان ہے وہاں بھی دنگے ہوئے تو تب گانڈی جی نے کہا کہ پورا دیش میں مجھے اندھیرہ نظر آتا ہے سب کونٹی میں صرف روشن کی کرنے مجھے کشمیر سے نظر آتا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہے پڑھنا چاہے نہیں سنو تو اس لیے وہ شیور میں پندرہ دے رہا تو گانڈی کی بچاردھارہ سے پربابت ہوا گانڈی سو گیرہ تو بات کی بات ہے اس لیے وہ آج تک میرا وہ سوچ بچاردھارہ سہم رہی ہے اور گانڈی کو جی کو آج بی جی پی بھی مانتے ہیں تو گانڈی جی سے کامن فیکٹر لیفٹ رائٹ اور سینٹر